ہماریت سے ہوں گے اور آج ملاقات ہو رہی ہے آپ سب سے تو ابھی چند ایک دوستوں کے نام لے کر ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے محسن جوشی ہمارے ساتھ ہیں اور پرتاب جی ہیں آزمگڑھ سے اور اشوک کمار ہیں ایس کے گپتہ ہیں سید عبدالعی ڈاکٹر جی ل منڈل ہیں سونو کمار ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ انکیتہ ہیں ایم میچ مرزا ہیں شکل دیپ کمار ہیں کرم شید عیسائی ہیں اور ٹیم راج ساحل راج پرجہ پتی ہیں کنگ خان ہیں رجنی دیپے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں منیش قدم ہیں اور ترینات کنڈو ہیں کنڈو ہمارے ساتھ اور اس کے علاوہ شاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ اور گوری شنکر ہیں خالد شیخ ہیں اور بیبک آنندہ ہیں سلام الدین ہیں منچک ہیں محمد ارفاز ہیں کرانچی سے زبیر انساری ہیں ویجے راٹھور ہیں موہن لال ہیں اور پرمود اگربال ہیں افضل خان ہیں مہاراج ہیں محمد اجاز ہیں اور پرشاند ہیں ہمارے ساتھ اور جسون جی تھاکر ہیں وحید اختر ہیں ربی ورمہ ہیں اور ملکن سنگھ ہیں ڈاکٹر فخر الدین بسوانی ہیں پرمود الوار ہیں دیپک رٹھور ہیں امیت پرجاپتی ہیں اور ٹیکنیکل راج ہیں آنند شکھر ہیں رٹھور دینیش جی ہیں راہو لیڈے ہیں پون کمار ہیں آر پی سنگھ ہیں امر کمار ہیں جمیل احمد ہیں سنجے کمار ہیں سشیل کمار ہیں ڈاکٹر ڈی این پرساد ہیں انیل کمار ہیں سنجے کمار ہیں جگنات چوہان ہیں آر این کرما ہیں اچھا یہ وہ میں نام لے رہا ہوں جو جوائن کر چکے ہیں اور انہوں نے ہینڈریز بھی کیا تھا تو میں نے ان کو خصوصی طور پر ویلکم کر لیا بیر سنگھ جی ہیں اور ایس کے وکرم ہیں شاہین احمد ہیں حمزہ ایجاز ہیں دیو راج ہیں انویشن کلپ سے مہین الدین ہیں اور اس کے علاوہ سردار یوگی ہیں آر سی ہیں راجستان سے ناصر میرٹ ہیں اور سنجیب ہیں محمد سعید پانیپت سے ہیں جنید عالم ہیں امیت سینہ ہیں ٹیم سپارٹن سے سدیف چوہان ہیں اور بہت سارے دوست ہیں تو آپ سب کا ویلکم ہیں آج کے اس سیشن کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بولیٹو کے حوالے سے چند ایک ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے بعد ہم تھوڑا سا بولیٹو کے پروجیکٹ کو گو تھو کر لیں گے تو وہ جو ضروری نگار شاتھ ہیں یا اس وقت ہم بولیٹو لانچ ہو چکا ہے ٹوٹل 32,412 میمبرز بن چکے ہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے چونکہ یہ ایک سمارٹ کانٹریکٹ ہے اور چونکہ یہ بلوکچین کے اوپر ہوتا ہے دی سینٹرلائز ہوتا ہے تو یہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے جو بھی سٹیٹس ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں ہر قسم کے ٹوٹل جو ٹیم میمبرز ہیں جو بولیٹو کو جوائن کر چکے ہیں پچھلے 48 گھنٹے میں آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں تو 32,412 ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں 1184 نئی دوستوں نے جوائن کیا ہے اور 6.694 بی ٹی سی جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں ارن کیا گیا ہے ٹوٹل ابھی تک 353 بی ٹی سی جو ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ ہو چکے ہیں اور ان بی ٹی سی کی جو ویلیو بنتی ہے وہ تقریباً 9.5 ملین ڈالرز کے قریب بنتی ہے تو یہ سمارٹ کانٹریکٹ ہے جو ابھی آغاز ہی ہوا ہے اور صحیح طریقے سے ابھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس میں جو چیلنجز ہیں وہ ہمیں آ رہے ہیں اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم ایک اچھی اوورال پروجیکٹ جو ہے وہ ایک اچھی سٹیج کے اوپر ہے یہاں ایک اچھے فیگرز اور سٹیٹس ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر ابھی تک ہم نے دیکھا ہے جو ہمیں اس کی لانچنگ کے بعد چیلنجز آ رہے ہیں جو لانچنگ کے بعد ہمیں issues آ رہے ہیں ان میں سے چند ایک issues جو ہیں وہ registration سے regarding ہے کہ جب ہم registration کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی problem آتا ہے یعنی کوئی server کا issue آ سکتا ہے server errors ہمارے پاس آ جاتے ہیں screen کے اوپر اسی طرح جب ہم registration کرتے ہیں تو registration fail ہو جاتا ہے ہمارا اسی طرح ہم registration کرتے ہیں یہ سب کے ساتھ نہیں it is happening آپ کہہ لیں کہ ہر سومے account کے ساتھ فرض کرنے ایسے ہو سکتا ہے possibility ہے اور اسی طرح آپ deduct آپ کا جو usdb ہے یا آپ کا جو b b t c ہے bitcoin bond وہ deduct ہو جاتا ہے لیکن registration complete نہیں ہوتی تو یہ چند ایک challenges آ رہے ہیں ان کے بارے میں میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ ان کے اندر جو ایک بڑا reason ہے وہ meta mask سے جڑا ہوا ہے meta mask کے wallet سے یہ چیز اپنا concept clear کر لیں کیونکہ meta mask کے ساتھ خود personally بہت سارے challenge آ رہے ہیں حالانکہ یہ ایک بہت valuable اور بہت trusted wallet ہے اس industry میں meta mask ایک ایسا decentralized wallet ہے جو آپ جس کو number one بھی کہنا چاہیں تو کوئی مزائکہ نہیں trust wallet کے competition میں یہ number one number two ہوتا رہتا ہے اس کے 30 million کے قریب users ہیں یعنی 3 کروڑ لوگ meta mask کو use کرتے ہیں ایک decentralized wallet ہے مگر اس کے اندر کچھ عرصے سے challenges چل رہے ہیں ان challenges کا آج کے دن میں سب سے بڑا آپ نے challenge فیش کیا ہے تقریباً دو دن تک یہ meta mask کا wallet جو ہے وہ deal list کر دیا تھا app store نے اور آج اس کو دوبارہ allow کیا گیا ہے آج آپ جائیں گے تو آپ کو iOS users والوں کو مل جائے گا لیکن 14 اکتوبر سے اور آپ سمجھ لیں آج 15 ہے almost 36 گھنٹے کے قریب یہ وہاں سے remove کر دیا گیا تھا just due to some technical issues جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں actually ہے decentralized wallet اس میں گھبرانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ جو آپ کی key ہے یہ بھی علم کی بات ہے تو میں آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں meta mask پہ آپ نے ایک wallet بنایا تھا اس wallet کی آپ کے پاس ایک private key اور security phrase تھا اس security phrase کو use کرتے ہوئے آپ meta mask پہ یہ سارے fund لے جا سکتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس سے گھبرانا نہیں کہ decentralized wallet اگر کبھی کوئی ختم ہو جائے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی blockchain پر key generate ہو چکی ہوتی ہیں تو آپ وہ same funds وہ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور یہی decentralized wallet جاننے کا پیمانہ بھی ہوتا ہے اسی طرح decentralized wallet کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر میرے fund پڑے ہوں meta mask پہ تو میں ان کو blockchain dot com والے wallet پہ بھی لے جا سکتا ہوں اگر وہ پڑے ہوں trust wallet پہ تو میں ان کو meta mask میں لا سکتا ہوں اگر وہ پڑے ہوں blockchain کے wallet میں ان کو trust پہ لے جا سکتا ہوں یعنی decentralized ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنے funds کو کسی بھی wallet میں موف کرا لیں یہ decentralized کی پہچان ہے اس لیے جب meta mask میں کسی بھی wallet میں کبھی problem آئے گی تو آپ نے گھبرانا نہیں بس اپنی private key اپنا security phrase سمال کے رکھیں گے تو آپ اس کو کسی بھی دوسرے decentralized wallet میں import کر پائیں گے تو یہ ایک آپ کے پاس ہو گیا meta mask کے حوالے سے تو ہمارے یہ والے challenges ہیں جو registrations کے حوالے سے ہیں جو سرور کے errors آرہے ہیں اور جو detect ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں منول request کر کرنا پڑتا ہے یا خود ہی ہو ہے کہ اگر دس لوگ کے ساتھ یہ case ہوا ہے تو نو لوگ کا automatically تھوڑی دیر بعد approve ہو جاتا ہے وہ کیونکہ جو blockchain کے team ہے جو bullet کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ خود ہی جائیں گے ایک تو manually solve کر دیتے ہیں company کی طرف سے support مل جاتی ہے blockchain کے طرح دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دوسرا wallet آپ کا اپنا آ جائے جسے love wallet کہتے ہیں تو پھر آپ کے challenges بلکل ختم ہو جائیں گے کیونکہ metamask جو problems ہیں وہ love wallet کے ساتھ نہیں ہے love wallet کی ہو سکتا ہے کو اپنی problems ہو لیکن ابھی فیلحال جو metamask کے ساتھ challenges آئے ہوئے ہیں وہ ابھی فیلحال جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ metamask بلکہ میں اپنی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کر تو آپ کا love wallet دیکھ پائیں گے یہ love اس کو ڈاؤنلوڈ مت کرے میں نے اس لیے نہیں آپ دکھایا کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دیں جیسے ہی اس کو launch کیا جائے گا تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے وہ ہمارے لئے یہ رہے گی کہ ہمیں اس میں کو integration نہیں کرنی ہمیں اس love wallet کے اندر integration کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں سب کچھ جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے آپ میری سکرین امید ہے دیکھ پا رہے ہوں گے اور آپ کو شاید دکھ بھی جائے اب یہ آپ نے نہ انسٹال کرنا ہے نہ اس کو یوٹلائز کرنا ہے میں جس آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس love wallet کے اندر جو ہے اب اس کو جیسے ہی آجائے گی تو آپ کو جیسے یہ دکھ رہا ہے بی ای کوئن دکھ رہا ہے اس میں آپ کو بی ای کوئن ای ای پورٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیا آپ نیٹورک ای کریں گے تو پھر آپ کو بی فائی کوئن نظر آرہ ہے بیٹ کوئن نظر آرہ ای بی بی ٹی سی بائی ڈی فائی نظر آ گا یعنی ای 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 بی ٹی سی نظر آ جائے گا بیٹ کوئن کی جگہ پہ پہ آپ کو اپنے چار ای 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 آپ کو یہ نیٹ ورک آرہی ہے ای 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 اسی طرح آپ کو ٹوکن ای 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 بلکہ اس کے اندر آپ کے پاس بی ٹی فائی کوئن دکھ رہا ہے اسی طرح آپ پر بی ٹی سی بھی دکھے گا ساتھ کر پائیں گے تو خیر یہ چیز میں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ کوئی پتہ ہو کہ اگر ہمیں اس وقت چیلنجز آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیونکہ جو ہے وہ نالج ہے یا علم ہونا یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے میں اکثر اس بات آپ سے تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ پتہ ہونے میں اور نہ پتہ ہونے میں کافی فرق ہوتا ہے جب پتہ ہوتا ہے تو ہم اچھے انداز سے پرابلم کو فیس کر لیتے ہیں اس کے حل ہونے کی امید رکھ سکتے ہم اگر ہمیں پتہ ہو کہ پرابلم آ کیا رہا ہے سے شروع ہو رہا ہے اس week کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے پاس love wallet ہوگا مجھے اتنا یقین ہے تو یہ آپ کے بولیٹو کے حوالے سے یہ چیلنج ہے یہ آپ overcome کر لیں گے اس کے علاوہ بولیٹو میں ہمیں سن رہے ہیں بہت سارے دوست بتاتے ہیں وہ ہے کہ distribution سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو آسان لفظوں میں کوئی بندہ کہہ دیتا ہے جی distribution ٹھیک نہیں ہو رہی ہم یہ مانتے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ distribution ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہمیں سمجھ میں distribution نہیں آ رہی تو ہم اس کو کہتے رہی ہوتی مثال کے طور پہ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جن کو reflection کا idea ہی نہیں کہ اس system میں reflection بھی ہوتی ہے reflection کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ payment آئی payment آپ کو reflection دیا اور payment خود کہیں اور چلی گی اس نے کسی اور reflection دیا کیونکہ smart contract کے اندر کچھ سمجھنے کے لیے ہے actually چیزیں جو ہیں back end کے اوپر اس میں ایک line ہی چل رہی ہوتی ہے لیکن سمجھنے کے لیے پی ڈی ایف اس طرح سے ڈیزائن ہوتی ہے جیسے یہ کوئی بائنری ہے جیسے یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو عجیب سا لگتا ہے کہ آپ نے سائن اپ کسی اور کے ساتھ کیا ہے پیمنٹ کہیں اور چلی گئی ہے آپ کوئی اور سے آگئی ہے جس سے سمارٹ کانٹریکٹ ہے یہ دیزائن اس طرح سے ہوا ہوا ہے سمجھ لیں سمجھ 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 میں دکت ساتھ نمبر سلوٹ پہ لگے گی اور پیمنٹ جو ہے وہ دوسرے والے یوزر کو ملے گی اور اس کا ریفلیکشن سی کے تیسرے والے یوزر کو ملے گا تو مثال کے طور پر ایک 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 پر فارم کرے گا اپنے نالج کو اپگریٹ کرنے کے ضرورت ہوگی میں خود اگر اپنے بارے میں بھی کہوں مجھے باقی لوگ کا بھی پتہ ہے سب کا ہی تقریبا پتہ ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ عمر بھائی is the right person جو کہ اس کو پوری طرح سے کیونکہ انہوں نے develop کرایا ہے انہی کا idea ہے جب develop نا contract misbehave کر رہا لیکن actually وہ اسی طرح behave کر رہا جس طرح اس کو چل چاہیے جس طرح اس کو بتایا گیا چل لیے تو صرف جو communication gap ہے اس کی دکت لگتی ہے وہ بھی ہماری education سے یا information سے ہمارا problem بھی solve ہو جائے گا اور اس کے بعد تیسرا چیز جو ہے کہ ہماری team اس میں accuracy نہیں دکھ رہی یعنی اگر کسی team members دیکھنا چاہے تو اس کو team اور direct اور اس کے partners جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ actual دکت ہے جس کو solve کر لیا جائے گا دکت یہ ہے کہ smart contract تو blockchain پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کی چیزوں کو screen پہ دکھانا دوسرا کام ہوتا ہے یعنی اس کا front end ہوتا ہے جو screen پہ دکھاتا ہے تو ابھی جو back end ہے وہ front end ہے جو IT سے related ہیں وہ اس کو پلک جبکتے میں سمجھ گئے ہیں جو نہیں سمجھنے والے وہ ایسے سمجھ لیں کہ television ہے تو television کے اندر signals آ رہے ہوتے ہیں ان signals کو convert کر ہمیں تصویر دکھائی جاتی ہے تو آپ ٹھیک نہیں آ رہے ہوتے تھے یا ٹیلی ویژن کے اندر پرابلم ہوتی تھی تو ہمیں اس طرح کے چیلنج دیکھنے کو ملتے تھے بندے کی شکل عجیب سی دکھ آل میں solve ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ جو جتنا میرے علم میں ہے چھوٹی موٹی ٹیم ہے میری تو جتنا میرے knowledge میں ہے اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہیں ان میں اس طرح سے چل رہے میں بھی ایسی رینڈم کوئی آئیڈی کھول لیتے ہیں تاکہ یہ چیز میں بول رہا ہوں وہ تھوڑا سا آپ کو understanding ہو جائے آئیڈی نمبر ون کھول لی ہم نے کمپنی کی آئیڈی ہے تو اس میں پارٹنرز ہیں تو نمبر پارٹنرز میں ہو سکتا ہے کہ کم زیادہ دکھا رہا ہو ٹھیک ہے اس طرح ڈیش بور ون ہے تو ان کی ٹیم تو ساری ساری ان کی ٹیم ہی کہلائے گی شاید پارٹنرز 583 ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کم ہو اس طرح دیکھنے میں بہت ہی مائنر چانسز ہیں کہ آپ کے دیکھنے میں غلط دیکھے کیونکہ اس کو فکس کر لیا گیا ہے تو جو یہاں پر دیکھ رہا ہے وہ ہی آپ کو مل چکا ہوگا تو یہ آپ کو جو چیلنجز میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں تین قسم کے چیلنجز ایک میٹا ماس کی وجہ سے آرہے ہیں وہ مارا love wallet اس week میں آئے گا تو آپ کے وہ سول ہو جائیں گے distribution کا regarding جو ہمیں problem face ہو رہے ہیں ان کو جب ہم understanding کر لیں گے تو پھر ہم پیپر پینسل پہ اور اچھا explain کر سکیں گے کسی بھی بندے کو sign up کہاں پر جانا ہے اور وہ میکنیزم جو ہمیں نہیں پتہ لگ جائیں گے اور وہ بھی یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ سمارٹ کانٹریکٹ ہے وہ کمپیوٹر ہے وہ ملٹیپل چیزیں ایک ٹائم پر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی چلے 80-90 پر تک میکنیزم اس کا مطلب ہوگا کہ ہم کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں work کرنا ہے ہمیں کام کرنا ہے تو ابھی ایک چیز جو ہے وہ تھوڑا سا miss contract کو ایسے دیکھ لیتے ہیں ویسے آپ کو پتہ ہی اب آپ سارے کری رہے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ نے کے لیے ایک club ہے یعنی اس کے اندر ہمیں دو ہمارے پاس clubs موجود ہیں یا دو plans کہ لیں ایک A club ہے اور ایک B club ہے دونوں الگ smart contract ہیں یا دونوں الگ matrix ہیں جو A club کا matrix ہوتا ہے وہ اس میں 7 لوگ ہوتے ہیں آپ کی team سے آپ جن لوگ ریفر کرتے ہیں وہ A club میں دیکھتے ہیں اسی طرح جو B club ہے آپ کا وہ ایک الگ matrix ہے اس کے اندر جو ہے وہ 15 لوگوں کا matrix ہوتا ہے آپ کے علاوہ 14 لوگ آپ دیکھیں گے اس matrix کے اندر آپ کے علاوہ 14 لوگ ہوں گے تو یہ آپ میں کی ڈاؤن لین میں چلا گیا پھر 23 اور 34 کا آپ کو مل گیا 35 کا آپ کی ڈاؤن لین میں چلا گیا اور 42 سے آپ کی یہ slot recycle رہے پھر آپ دوبارہ سے خالی ہوا پھر آپ اگلی slot میں آئے پھر آپ کو follow کرتے ہوئے 2 3 یہاں پر آگے پہلے 4 5 6 9 پھر آگے یہاں پہ یعنی آپ جب team create کرے ہوتی ہیں تو ہمیں صرف 14 لوگوں کی team create کرنی ہے اپنے direct reference میں لگانے اور پھر ان کی کامیابی لئے کام کرنا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم million of dollar کمائے جا سکتے ہیں جو ہم اکثر ذکر میں کرتا ہوتا ہوں 50 btc کا مطلب آج کی price کے اوپر بھی 1.25 million dollar ہے تو اگر ہم 14 لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں اور رہے ہیں کہ اس میں نظر بھی آ رہا تھا top پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 16 بار یہ slot number 3 recycle ہو چکی ہے اگر میں چوتھی slot پہ جاؤں تو ہمیں پتہ ہے یہ ساتھ باری جو ہے وہ recycle ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ساری income ID number 1 کو 7 7 بار آئیے تو اسی طرح آپ کسی بھی matrix کو یا کسی بھی بندے کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو understanding ہو جائے گی کہ کس طرح سے آپ کی club A کی entry لگ جاتی ہے اور ایک bitcoin bond سے آپ کی club B کی دوسری entry لگ جاتی ہے تو یعنی یہ دونوں entries آپ کی پہلے registration کے اوپر آپ دو bitcoin bond کٹتے ہیں اور دو USDB کٹتے ہیں تو یہ آپ دونوں slots activate ہو جاتی ہیں پھر جب آپ لوگ refer فرق کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے اب 156 باری ری سائیکل ہو چکی ہے اور اس طرح سے دوبارہ خالی ہے 157 باری ہونے کے لیے یہ خالی ہے ایک club میں بیچے دیکھ رائٹ پہ ری سائیکل کا نشان ہے یہ fill ہو گئی تھی اور اس کے بعد خالی ہوگئی پھر fill ہوگئی پھر خالی ہوگئی پھر fill ہوگئی خالی ہوگئی جب fill ہو رہی تھی تو ہمیں یہ payments دے رہی تھی ہمیں entries مل رہی تھی اگر میں اس سلوٹ کھل جاتی ہے اس کو working کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کھل سلوٹ بھی جو ہے وہ اس کے ری سائیکل جو ہیں وہ آپ دکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ری سائیکل ہوئے اور کتنی باری آپ نے اس کو fill کیا یہ بس ہمیں صرف کیا کرنا ہے تھوڑا سا ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہے تھوڑا سا understanding کرنے کی ضرورت ہے جتنی اچھی ہم understanding کر جائیں گے اس پورے نیٹورک کی بولیٹو نیٹورک کی جو کرنسی ہے وہ بیٹکوائن بانڈ ہے بی بی ٹی سی بی بی ٹی کرنے لی کی ظاہر ہے اس سمارٹ کانٹریکٹ کو بولیٹو کو اس لیے سٹارٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس کے مدد سے بی ٹی آپ شروع میں بتایا گیا تھا کہ ایک ہائی رسک فیصلہ ہوتا ہے جب آپ چین بریج یوز کر رہے ہیں دو مختلف چین جو ہوتی ہیں جب آپ ان کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہائی 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 رسک ہے بہت کم کمپنیز ہیں جو اس کو allow کرتی ہیں بہت سمجھنا آسان ہے آپ کو اس مثال سے دو پٹڑیاں اگر آپ جوڑ رہے ہوں تو غلطی کا امکان رہتا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ بائنانس سی فیسیلیٹی دے رہا ہے چین بریج کے اندر آپ میرا بی ٹی سی لے لیں بائنانس بی ٹی سی تو یہاں پر بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس لئے چین بریج کو پہلے جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا ابھی جب ہم نے کانٹریکٹ کو ارلیر لانچ کیا اس وقت میں چند ایک دوستوں نے وہاں پر سیل کر کے بھی اس کو بی بی ٹی حاصل کیا تو ابھی اس ویک کے اندر امید ہے کہ چین بریج ہے وہ ہمارے پاس آجائے گا اور ہم جو کمار رہا ہوں اس کو چین بریج پر ڈال کر بی ٹی سکتا ہوں اس میں مجھے صرف چارجز ہیں تو میں ایک 0.001 بی ٹی سی برابر بی بار بار آپ کے پاس ایک اچھا چوائس ہے اچھا option ہے اگر بی ٹی سی کو بی بی چنا ہی ہے پھر پی ٹی پی 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 ٹی سی پی سی سی بی بی ٹی سی بی ٹی بی ٹی پی ٹی آ جائے گا اور دوسرا جو ہے سویپ تو سویپ پی ہمارے پاس آنے نہیں رہے گی سویپ چیزیں چینج کرنا پڑ لیکن چین بریج کے بار آئے گی اگر اس وی چین بریج آ جاتا ہے تو نیکس وی چین بریج آنے کا چانس رہے گا تو اس لیے اپنی چیزوں کو احتیاط سے کریں جو بیٹکوائن بانڈ ہے ان کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ تین لاکھ بی ٹی سی بانڈ ہیں صرف ابھی تک آپ جائیں گے اگر سمارٹ کانٹریکٹ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین لاکھ کے قریب جو بی ٹی سی بانڈ ہیں بی بی ٹی چلنے دیں گرو کرنے دیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں پوری جتنا آپ نے سوچ رکھا ہے دو چیزیں ہیں مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہم چکے ابھی اپنی کمپنی کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس آئی ٹی کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی کبھی جس کی تعریف کرنی چاہیے کہ میں اس چیز کو ہمیشہ ہائیلیٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں وفا جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہمیں سارے پرابلمز کے باوجود ساری پرابلمز سارے آئی ٹی کے چیلنجز تمام قسم کی پرابلمز کے باوجود ایک چیز پہ کانفیڈنس ہے اور وہ سٹیبیلٹی ہے کمپنی کی انویشن فیکٹری کے اوپر جو کانفیڈنس ہے کہ یہاں چیزیں ڈیلیڈ ہو سکتی ہیں یہاں چیزیں رائٹ سے لیفٹ جانے کی بجائے لیفٹ سے رائٹ جا کر پھر لیفٹ آ جاتی ہیں تو ہم اپنی جو چیز ہوتی ہے اپنا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اپنا جو وی ان ہوتا ہے اس کے قریب پہن جاتے ہیں اور کمپنی سسٹین کرتی ہے کمپنی قائم دائم رہتی ہے یہ وہ کمپنی ہے جو فرسٹ انویسٹ میند کے بارے میں آج بھی سوچتی ہے ورنہ اس یو ایس ڈی بی کی جگہ پہ اگر کمپنی چیپ پر بیچ چاہیں اگر ہولڈ کرنا چاہیں تو سب اپنی لوگوں کی چوائس ہیں لیکن سوچتی ہے تو بلیٹو کے اندر یو ایس ڈی بی موجود ہے برنہ تو یو ایس ڈی ٹی ہو مجھے پاس کوئی یو ایس ڈی بی نہیں تھا میں نہیں کمائیا میں عمر بھائی کو مشورہ دینے والوں میں شامل لوں کہ بھائی جان آپ نے یو ایس ڈی بی لینا ہے تو آپ یو ایس ڈی ٹی لے لیں چلیں کمپنی کا کچھ بھلا ہو جائے تو انہوں نے کا کمپنی کا بھلا بھی نہیں کرنا لوگ کا بھلا کرنا یو ایس ڈی لگے ہیں لیکن اس لیے برداشت ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک انمول چیز ہے کمپنی سسٹین کرتی ہے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے نہ کہ ان چیپٹرز کو کلوز کرنے کی کوشش کرے تو یہ جو ہمارے پاس جو سوائپنگ ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہو جائے چین بریج کے بعد تو اگر ابھی کسی کو بائے کرنا ہے کسی کو سیل کرنا ہے سٹینڈر پرائز ہے سیرو پوائنٹ زیرو ون بیٹی سی کے ایکویلنٹ بیٹی چھبیس ہزار آٹھ سو کا ہے تو چھبیس چھر آٹھ ڈالر کا بیج سکتے ہیں کسی کو بی اگر بیٹی سی پچیس ہزار پہ آجائے گا تو آپ پچیس ڈالر کا بیج سکتے ہیں بیٹی سی فرض کر لیں پندرہ ہزار ڈالر کا ہو جاتا ہے تو آپ پندرہ ڈالر کا بیج سکتے ہیں خرید سکتے ہیں بیٹی سی پچاس ڈالر پہ چلا جاتا ہے تو پھر جو خلاصہ یہ ہے کہ ابھی آغاز ہے ابھی اس پروجیکٹ کو چلنا ہے ابھی یہاں سے ہزاروں لوگوں کو کامیابی نکالنی ہے لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگیاں بدلنی ہیں اور ہزاروں لوگ تو میں سمجھتا ہوں ایسے ہونے چاہیے بیس تیس پچاس ہزار لوگ تو ایسے بنتے جونڈی جائیں تو یہ ساری کامیابی ہیں یہاں پر موجود ہیں بولیٹو ان سب سے ایک بڑی کامیابی بننے کے لئے جا رہا ہے اور بنے گا اور ہمارے وہ تمام دوست جو سسٹم میں جڑ چکے ہیں اور وہ تمام لوگ جو سسٹم میں آئیں گے آج آپ دیکھئے کہ کامیابی کا یہ پیمانہ بن چکا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ ایک ایک بیٹی سی دو دو بیٹی سی تک پہنچ چکے ہیں یہ ایک سکس ہے جب سائن اپ کتنے ہوئے ہیں 32000 جب یہ 30000000 سائن اپ ہوں گے تو کیا آپ کی کامیابی دس سے ملٹیپلائی نہیں ہوتی جو ابھی تک کی ہے جب یہ 32000 سائن اپ ہوں گے تو آپ کی کامیابی 100 سے ملٹیپلائی نہیں ہوگی جب یہ 3 کروڑ 20 لاک ہوں گے تو آپ کی کامیابی ہزار سے ملٹیپلائی نہیں ہوگی تو 20 بیٹی سی جس کے پاس آج اس کے پاس 20 ہزار بیٹی سی ہوں گے تو اس لئے ابھی جو ہے جو چیلنجز ہیں وہ فکس ہو جائیں کہ دیفنیٹلی ان کو پیچھے تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ ایسے ہی چلے گا ایسا نہیں ہے میں بتا دیا تین قسم کے پرابلمز ہیں اور اس ویک میں سارے سال ہو جائیں بس کانسنٹریٹ کریں آگے بڑھیں محنت کریں دکٹر عزت ہے اسی سے پیسے ملتے ہیں اسی دشورت ملتی ہے کام کریے جو بھی ویل ہے چاہے آپ سنگر ہیں چاہے آپ نیٹورکر ہیں چاہے آپ بینکر ہیں چاہے آپ ڈرائیور ہیں چاہے آپ جو ہے وہ کسی فیکٹری میں جاب کرتے ہیں چاہے آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں اگر زندگی میں کامیابی چاہیے تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے کہ کام کریے محنت کریے ورک کریے سٹرگل کریے رائٹ ڈریکشن میں کریے کنسسسنٹلی کریے مستقل مزاجی سے کریے کامیابی خود چل کر آئے گی آپ کے قدم چومے گی اور آپ کے سرگا تاج بن جائے گی میرے طرح سے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے کل کے دن میں ملاقات ہوتی ہے اطلاع یہ دے دوں کہ ٹیوزڈے والے دن عمر بھائی کی میٹنگ ہے اسی ٹائم پہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ٹویٹر کا سپیس ہوگا تو آپ اپنی اپلائن سے پوچھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر کو جوائن کر سکتے ہیں سپیس کو کر سکتے ہیں جوائن این موقع پر ٹوننے کی بجائی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ اس کو کر رہے ہوں گے اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ زوم ہے وہ ریگولر رب ہوا کرے گی اور ساری بولیٹو کے اوپر چلیں گی کل سے آن وڈ جو ہے وہ آپ کا بھائی ویلیبل رہے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے میں حصہ لے سکوں اس زوم کے اندر جو جہاں پر میں پریزنٹیشن کروں چاہے میں دوپہر کو ڈیڑھ بجے والا ٹائم جو دوپئی ٹائم اس کے اوپر کروں چاہے ساڑھے چھے والا ٹائم ہے دونوں میں سے ایک ٹائم پر جو ضرور میں کوشش کروں گا کہ میں اس طرح اپنے خیالات اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور کل ایک 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 میٹنگ ہوئی تھی کل نہیں بلکہ آج صبح میں کیونکہ میں اس میٹنگ کے بعد سو کے پھر اٹھاتا تو مجھے کل لگ رہا آج ہی صبح کے اندر ایک میٹنگ ہوا تھا جو کور لیڈرز کے ساتھ پچاس کے قریب دوست ہیں جو اس کمپنی میں جڑے ہیں جو محنت کرتے ہیں جو لائلیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ہے جو جو ہے جو جو ہے جو چیزوں بتا دیتے ہیں کبھی سجیشن کی نیت سے کبھی اس طرح کے سیچویشن کے اندر تو آج انہوں نے وہاں پر شیئر کیا ہے آئیڈیا جو ہمارا روائل پول ہے روائل پول کے اندر جو لوگ پہنچیں گے کتنا سکوپ ہے کتنا ارن کریں گے روائل پول کا مطلب ہے آٹھویں سلوٹ آپ کے ری سائیکل ہو گئی بی کلب کی اور اے کلب کی تو آپ بن گے روائل میمبر روائل میمبر کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کار کا جو گفٹ دینے کا پلان کیا ہے اسی طرح روائل میمبر کی ایک اچھی خاصی انکم رہے گی آپ تمام لوگ جو ہے اپنے اپنی اپلائن کے ساتھ جو آپ کے کور گروپ کا حصہ ہے ان میں سے وہ تمام لوگوں کے ساتھ ان کو کال کر کے میسج کر کے ان سے انفرمیشن لیں روائل کلپ میں کیا اچیو کرنا اور انکم کیا ہوگی وہ ساری چیزیں اور وہ انکم آپ کی ورکنگ سے اٹھکے ہے وہ ٹوٹل کمپنی کی کامیابی سے جڑی ہوئی ہے آپ روائل کلپ کے جب میمبر بن جائیں گے تو آپ نے صرف سبسکرپشن کے لیے بی الوی ٹوکن دینے ہے منتھلی بیس پہ اور کر دیں گے تو پھر آپ جو زوم میٹنگ ہوگی عمر بھائی یا سپیس میٹنگ ہوگی ٹیوزڈے والی اس میں انفرمیشن لے لیں گے بتانا چاہوں گا کہ آپ سارے میرے بھائی اور میری بہنیں میری دعاوں میں ہمیشہ سے رہتے ہیں اور اس امید کے ساتھ میں اس دعاوں میں یاد رکھیں گے ٹیک کیر گوڈ نائٹ